فصول اکبری فصول اکبری صرف کی بڑی مشہور اور زبردست کتاب ہے اور فارسی زبان میں ہے اسی کے اندر صاحب فصول اکبری جو ہیں وہ مختصر انداز میں خاصیات ابوابی ذکر کرتے ہیں تو یہ اصل کتاب وہ فارسی میں ہے اور بڑی مشکل کتاب ہے کیونکہ وہ کم سے کم لفظوں میں لمبی بات کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے تھوڑے سے تھوڑے الفاظ استعمال کریں چنانچہ بہت سی جگہ وہ صرف اشارہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور استاد کو پھر لمبی تقریر کر کے وہ بات بیان کرنا پڑتی ہے تو ایک صورت تو یہ کہ ہم فصول اکبری سے پڑھیں لیکن اس میں پھر بڑی لمبی تشریح کرنا پڑے گی اور پھر جو خاصیات ہیں وہ آپ کو باقاعدہ لکھنی پڑیں گی ایک ایک باپ کی خاصیتیں آپ کو علیہ دا لکھوانی پڑیں گی اور بات بڑی لمبی ہو جائے گی اس کے بجائے آج کل بہت سے مدرسین حضرات نے ان خاصیات اب وہ آپ کو باقاعدہ اردو میں الگ شائع کیا ہے چھوٹے چھوٹے رسالوں کی صورت میں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی طالبی لمب کو لکھی ہوئی شکل میں ہی ایک جگہ خاصیات ابواب مل جاتی ہیں تو ہم بھی یہ اردو کی کتاب سے پڑھ لیں گے اور ان میں زیادہ واضح انداز میں جو ہے وہ مکتبت البشرہ والوں کی جو ارشاد الطلاب الہ خاصیات الہبواب ہے ہم اس سے کر لیں گے یہ ذرا مختصر ہے کتاب چھوٹی سی کتاب ہے زائد باتیں اس میں نہیں ہیں اور طبعات بھی اس کی صاف ہے تو اس میں سے پڑھ لیں یا آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہو جس میں خاصیات ابواب اردو میں ذکر ہوں اس میں سے بھی آپ یہ خاصیات ابواب حل کر سکتے ہیں البتہ ان کو یاد کرنا پڑے گا بھئی رٹنا پڑے گا تو ان کو خوب اچھی طرح آپ نے رٹ لینا ہے یاد کر لینا ہے اور بڑی قیمتی باتیں ہیں اس کے اندر بھئی مختلف ابواب کے خاصیات جو ہیں کس کس مقاصد کے لیے عرب مختلف ابواب کو استعمال کرتے ہیں بھئی خاصیات کے بارے میں مختصر بیان پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ ہر باپ کے کچھ خاص معانی ہوتے ہیں کہ ان معانی کو حاصل کرنے کے لیے عرب جو ہیں وہ الفاظ کو ان ابواب میں لے جاتے ہیں جیسے اس کی نہایت آسان مثال جو ہے وہ تعدیہ ہے متعدی بنانا باب افعال کا ایک خاصہ جو ہے وہ متعدی بنانا ہے تو چنانچہ عرب اکثر اوقات کسی لفظ کو جب متعدی بنانا ہو تو اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں مثلا سلاسی مجرد سے جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا خود بیٹھنا لیکن اسی کو باب افعال میں لے گئے اجلسہ تو اس کا معنی ہے دوسرے کو بٹھانا تو دیکھو جلسہ پہلے کیا تھا لازم تھا اب اجلسہ یہ کیا بن گیا متعدی بن گیا اب اس کے لیے مفعول چاہیے بھئی دوسرے کو بٹھانا اسی طرح اسی طرح خاراجہ کا معنی ہے نکلنا لیکن اسی کو متعدی بنانا چاہتے ہیں آپ تو آپ اس کو کس میں لے جائیں گے باب افعال میں اور کیا کہیں گے آخراجہ اس نے نکالا تو اس کے لیے دیکھو مفعول چاہیے مفعول چاہیے تو یہ معلوم ہوا یہ باب افعال کا خاصہ ہے تعدیہ متعدی بنانا اس کے اندر جب آپ کسی فیل کو لے جاتے ہیں تو یہ اس کو کیا بنا دیتا ہے متعدی بنا دیتا ہے یا اسی طرح جیسے اسی طرح کا ایک خاصہ ہے باب افعال کا بھئی اور وہ ہے مشارکت مشارکت یعنی جانبین کا ایک فیل میں شریک ہونا مثلا زاربہ کا معنی تو ہے پٹائی کرنا زاربہ زیدن عمرن زیدن عمر کی پٹائی کی لیکن اگر یہ بتلانا مقصود ہو کہ دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی تو پھر اس کے لئے عرب جو ہے باب مفعالہ یا باب تفاعل استعمال کرتے ہیں مثلا عرب کسی کو بتلانا چاہتا ہے زید نے عمر کی پٹائی کی اور عمر نے زید کی پٹائی کی یعنی باہم دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی تو وہ اسی زاربہ کو باب مفعالہ میں لے جائیں گے اور کیسے کہیں گے زاربہ زیدن عمرن دیکھو اب لفظوں میں زیدن فاعل ہے اور عمرن کیا ہے مفروض زاربہ زیدن عمرن لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی معنی یہ ہے زید نے عمر کی پٹائی کی اور عمر نے زید کی پٹائی کی تو دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی ہیں یا اسی معنی کو باب تفاعل سے بھی ادا کرتے ہیں بھئی تزاربہ زیدن و عمرن یعنی زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی تو اس طرح مختلف ابواب کے خاص معانی ہوتے ہیں یہ لغوی معنی سے زائد ہوتے ہیں ایک تو لفظ کا لغوی معنی عربی زبان میں عربی زبان میں زرب کا کیا معنی پٹائی کرنا لیکن باہم ایک دوسرے کی پٹائی کرنا دیکھو یہ باہم دونوں کا ایک دوسرے کی پٹائی کرنا یہ ایک زائد معنی آیا اور یہ کس کی وجہ سے آیا باب مفعولہ یا باب تفاعل کی وجہ سے تو اس کو خاصہ کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو مختلف ابواب کی مختلف خاصیات ہیں عرب مختلف الفاظ کو مختلف معانی حاصل کرنے کے لئے مختلف بابوں میں لے جاتے تھے تو ایک قطول اس لفظ کا لغوی معنی ہوتا تھا یعنی عربی زبان میں جیسے زرب ان کا لغوی معنی کیا پٹائی کرنا عربی زبان میں زرب ان کا معنی پٹائی کرنا لیکن اس کے ساتھ باہم ایک دوسرے کی پٹائی کرنا یہ دیکھو باہم دونوں جانب سے پٹائی کے لئے کونسا باب استعمال کرتے ہیں مفاعلہ اور تفاعل تو یہ ایک زائد معنی اس کے ساتھ آ گیا تو یہ جو خاصیات ہیں یہ زائد معنی ہوتے ہیں لغوی معنی کے علاوہ ہوتے ہیں یا جیسے ایک اور خاصیت ہے باب فعل اللہ کی اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں سلاسی مزید فی ملحق کے اندر بھئی جیسے جل بابا یہ کس سے ہے جل باب سے جل باب سے تو جل باب تو بڑی چادر کو کہتے ہیں اسی سے کیا بنا لیا جل باب فعل اللہ یفعلل فعللتن باب فعل اللہ کا ایک خاصہ ہے ماخذ پہنانا کسی کو ماخذ پہنانا تو جل باب کہتے ہیں بڑی چادر کو تو اسی میں یہ جل بابا باب فعل اللہ میں لے گئے تو اب جل بابا کا کیا معنی جل باب پہنائی اس نے دوسرے کو جل باب پہنائی تو یہ دیکھا پہنانا یہ پہنانے کا معنی زائد اس میں آ گیا جل بابا تو جل باب سے ہے اب جل باب تو چادر کو کہتے ہیں اس میں پہننے کا معنی نہیں یہ پہنانے کا معنی کیا ہاں سے آیا باب فعل اللہ سے آ گیا اس کو کہتے ہیں البا سے ماخذ ماخذ پہنانا تو ایک لفظ ماخذ آئے کا یہ بھی آگئے اس کو بیان کریں گے ماخذ کہتے ہیں جس لفظ سے وہ باب بنایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں ماخذ تو جل بابا یہ کس سے بنا جل باب سے تو اس کا ماخذ ہے جل باب یعنی جس لفظ سے بھی آپ نے باب بنایا ہے عربوں نے وہ باب بنایا ہے اس کو ماخذ کہتے ہیں وہ اس میں جامد بھی ہو سکتا ہے وہ مصدر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اب جل باب یہ مصدر تو نہیں ہے یہ تو چادر کا نام ہے لیکن اسی سے کیا بنا لیا جل باب بنا لیا تو جل باب کو کیا کہیں گے ماخذ ماخذ اخذ سے ہے اخذ کا کیا مانا پکڑنا پکڑنا لینا تو ماخذ ذرف کا سیغہ ہے پکڑنے کی جگہ لینے کی جگہ یعنی یہ باب کہاں سے لیا گیا کہاں سے بنایا گیا جل باب سے تو جل باب اس کا کیا ہوا ماخذ ہوا بھئی تو ماخذ کسے کہتے ہیں جس سے اس باب کو بنایا جائے وہ اس میں وہ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس میں جامد بھی ہو سکتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ آگے خوب تفصیل سے ہر چیز آئے گی آپ نے ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتے جانا ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں دیکھئے اب کتاب پر بھئی یہ کتاب خاصیات ابواب صفحہ نمبر نو دیکھئے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا نبیہ محمد وعالیہ وصحبہ اجماعین اما بعد خاصیات ابواب خاصیات خاصیت ان کی جمع ہے خاصیت کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا بھئی لغوی معنی لغت کسے کہتے ہیں لغت زبان زبان جب کہیں لکھاؤ اس لفظ کا لغوی معنی ہے یعنی اس زبان میں اس کا یہ معنی ہے اب یہاں چونکہ عربی زبان کی بات ہو رہی ہے تو معنی یہ ہوگا کہ عربی زبان میں خاصیت کسے کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا تو ایک ہے لغوی معنی ایک ہے استلاحی معنی استلاحی معنی جانتے ہو استلاحی معنی جو کسی خاص علم والوں کی جو استلاح ہو کیا ہو خاص علم والوں کی استلاح ہو یعنی وہ ایک لفظ کو کسی چیز کے لئے مقرر کر لیں وہ کیا کر لیں ایک لفظ کو کسی چیز کے لئے مقرر کر لیں جیسے جیسے اسم عربی زبان میں نام کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں نام کو لیکن علم نحو کے اندر اسم کسے کہتے ہیں بقاعدہ ایک لمبی تعریف ہے کسے کہتے ہیں اسم جو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج نہ ہو اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہ ہو اب یہ عرب آدمی کے سامنے یہ ذکر کریں اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا معنی بیان کریں اسم کا معنی تو ہوتا ہے نام ہاں اس نے اگر نحو پڑی ہوگی پھر تو اسے پتا ہوگا ہم عرب کو یہ پتا نہیں ہوگا کیونکہ عربی زبان میں اسم نام کو کہتے ہیں لیکن علم نحوالوں نے اس لفظ اسم کو خاص کر دیا ایک اور معنی کے ساتھ تو اس کو کہیں گے اسطلاحی معنی یعنی علم نحوالوں کی اسطلاح یہ ہے وہ اس لفظ کو اس معنی کے لئے استعمال کرتے ہیں تو جب آپ نحوی حضرات سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہاں اسم کا لفظ بولیں تو وہ معنی مراد لیں گے جو اس علم والوں کی اسطلاح ہے جس کے لئے انہوں نے اس لفظ کو کیا کیا ہے مقرر کیا ہے بھئی مقرر کیا ہے یا اور مثال لے لیں جیسے اچھا یا جیسے لفظ صلاح ہے بھئی صلاح کا عربی زبان میں معنی ہے رحمت کے بھئی یا صلاح کا معنی دعا کے ہے بھئی دعا کے لیکن اہلِ اسلام اہلِ شریعت کی استعمال میں صلاح کا لفظ بولا جائے تو اس کے معنی دعا کے نہیں ہے بلکہ عبادت کا وہ خاص طریقہ ہے جس میں قیام بھی ہوتا ہے رکوبی ہوتے ہیں اور سجدے بھی ہوتے ہیں تو اگر صلاح کا لفظ بولا جائے تو کہیں گے عربی زبان میں تو اس کا معنی ہے دعا لیکن استلاح شریعت میں یہ کسے کہتے ہیں نماز کو کہتے ہیں وہ عبادت کا خاص طریقہ ہے تو یہ جگہ جگہ ذکر ہوگا لغوی معنی جب لغوی کہا جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ کس زبان میں اس کا معنی بیان ہو رہا ہے عربی زبان میں اور جب استلاحی لفظ بولا جائے یہاں پر تو استلاح سے کس کی استلاح مراد ہوگی علمیں صرف والوں کی استلاح مراد ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں خاصیات خاصیت ان کی جمع ہے خاصیت کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا علماء صرف کی استلاح میں خاصیات ان معنی کو کہتے ہیں جو کسی باپ کے لغوی معنی سے زائد ہوں لغوی معنی سے زائد ہوں لیکن اس کے ساتھ لازم ہوں اور دیکھو یہ لغوی معنی سے زائد ہوتا ہے دیکھو زربن کا معنی تو ہے پٹائی کرنا لیکن اسی کو باب مفعلہ میں لے گئے زاربا یو زاربو اب کونسا زائد معنی اس کے اندر آگیا مشارکت یعنی دونوں جانب سے فیل کا ہونا اس میں آگیا تو یہ زائد معنی آگیا اس کو کیا کہتے ہیں خاصیت کس کی باب مفعلہ کی بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے اگلے صفحے پر بھئی آگے انہوں نے تشریع کی ہے لیکن وہ ذرا مشکل انداز میں کی ہے اس کو چھوڑ دیں آگے دیکھئے بھئی صفحہ دس پر آئیے بھئی ابواب سلاسی مجرد سلاسی مجرد میں کتنے ابواب آپ نے پڑے چھے باب یاد رکھئے ان میں چھے میں سے تین جو ہیں تین جو ہیں ان کو ام مل ابواب کہتے ہیں ام مل ابواب تمام بابوں کی ما یعنی تمام بابوں کی اصل جیسے ما سے بچے جنم لیتے ہیں اسی طرح یہ باب بھی جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں اصل ابواب کہلاتے ہیں بھئی اصل ابواب بھئی ان کو ام مل ابواب یا اصل ابواب کیوں کہتے ہیں وہ وجہ بتلائیں گے کہ وجہ یہ ایک تو یہ کہ یہ باب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں عربی میں آپ عربی زبان کے افعال اٹھائیں تو سلاسی مجرد کے جتنے الفاظ آپ کو ملیں گے وہ زیادہ تر تین بابوں سے ملیں گے اور وہ تین باب کون سے ہیں جس میں یاد رکھو جس میں ماضی اور مزارک میں عین کے حرکت الگ الگ ہے ماضی میں عین پر کیا ہے فتحہ ہے فعلا یفعلو اور مزارک میں عین کے نیچے کسرا ہے تو ایک یہ باب دوسرا نصرہ بھئی فعلا یفعلو نصرہ یانسورو دیکھو ماضی میں عین پر فتحہ ہے تو مزارک میں عین پر زمہ اور تیسرا کونسا سمیعہ باب سمیعہ ہے سمیعہ یسمعو ماضی میں عین کے نیچے زیر ہے تو مزارک میں عین پر فتحہ ہے ان کو ام ابواب کہتے ہیں ایک تو وجہ یہ کہ کثیر الاستعمال بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اکثر الفاظ انہی سے آتے ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ یہ زابطے کے مطابق ہیں کس کے مطابق ہیں زابطے کے مطابق ہیں زابطہ کیا زابطہ یہ کہ ایک ہے ماضی ایک ہے مزارے ماضی اور مزارے کا ایک معنی ہے یا الگ الگ جب دونوں کا معنی الگ ہے تو عائن کے حرکت بھی الگ ہونی چاہیے اور وہ یہ اس ذابطے پر پورا اترتے ہیں ان میں عائن کے حرکت ماضی میں اور ہے اور مزارے میں اور ہے جبکہ باقی تین باب وہ اس ذابطے پر پورے نہیں اترتے وہاں ماضی اور مزارے میں عائن کے حرکت مختلف نہیں ہے بلکہ ایک جیسی ہے جیسے حسیبہ یحسیبو دیکھو دونوں میں عین کے نیچے کسرا ہے اور کروما یکرومو دیکھا دونوں میں عین پر زمہ ہے اور فتحہ یفتحو اس میں دونوں میں عین پر فتحہ ہے بھئی تو یہ تینوں کا زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتے اور نیس ان میں یہ ذابطے پر بھی پورا نہیں اترتے ماضی اور مزارے میں عین کے حرکت مختلف ہونی چاہیے کیونکہ ان دونوں کا معنی مختلف ہے ایک دوسرے سے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں سلاسی مجرد کے پہلے تین باب یعنی نصارہ زاربہ سمعہ ام العبواب یعنی اصلِ عبواب کہلاتے ہیں اس لئے کہ ان تین بابوں میں ماضی اور مزارے کے عین کلمہ کے حرکت حسب قائدہ مختلف ہے قائدہ یہ ہے جب معنی مختلف ہوں تو حرکت بھی مختلف ہونی چاہیے یہ تین باب اس قائدے کے موافق اور کسیر الاستعمال ہیں اس لئے ام العبواب کہلاتے ہیں جبکہ باقی ابواب فتحہ کروما حسبہ کے عین کلمہ کے حرکت ماضی اور مزارے میں ایک دوسر سے مختلف نہیں ہوتی اور قلیل الاستعمال بھی ہیں اس لئے فروع الابواب کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں فروع الابواب کہ یہ فرہ ہیں فرہ شاہ کو کہتے ہیں شاہ کو جیسے ایک تنہ سے مختلف شاہیں نکلتی ہیں بھئی خاصیت باب نصارہ سب سے پہلے یہ جو ام العبواب ہیں ان کی خاصیتیں ذکر کریں گے اور یاد رکھنا یہ خاصیتیں صرف یہ ہی نہیں ہے جو یہ ذکر کر رہے ہیں یہ تو ایک آج بڑی خاصیت ذکر کر دیں گے خاصیتیں ان کی بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ وہ ایک دوسرے جیسی ہیں اس لئے ان کو ذکر نہیں کر رہے جو خاصیت الگ ہے اور نمائع ہے واضح ہے اس کو صرف ذکر کر رہے ہیں تو خاصیت باب نصارہ باب نصارہ کی خاصیت اس باب کی مشہور خاصیت مغالبہ ہے مغالبہ مغالبہ کسے کہتے ہیں خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مغالبہ کے لغوی معنی ہے ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا ایک دوسرے پر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا یعنی ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرنا اس کو کیا کہتے ہیں مغالبہ عربی زبان میں عربی زبان میں اور استلاح علمِ صرف میں مغالبہ کسے کہتے ہیں استلاح علمِ صرف میں ادھر دیکھئے اسے کہتے ہیں کہ پہلے بابِ مفعلہ ذکر ہو جملے میں توجہ ہے جملے میں کیا ذکر ہو بابِ مفعلہ اور بابِ مفعلہ میں جانبین سے فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو جانبین سے ایک فیل ذکر ہو عزید نے بھی اس طرح کیا اور عمر نے بھی اس طرح کیا پھر اس کے بعد بابِ نصرہ کو لائے جاتا ہے یہ بتلانے کے لئے کہ ان میں سے جیتا کون غالب کون آیا پہلے کونسا ذکر ہوگا مفعلہ اس میں مقابلہ کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد کونسا ذکر ہوگا باب بابِ نصرہ اس کو کہتے ہیں مغالبہ دیکھو عربی زبان میں یہ معنی نہیں تھا مغالبہ کا عربی زبان میں تو مغالبہ کا کیا معنی ایک دوسرے پر غالب آنے کے کوشش کرنا لیکن استلاح علمِ صرف میں کسے کہتے ہیں مغالبہ کہ پہلے بابِ مفعلہ ذکر ہو اس میں جانبین سے فیل اور جانبین سے مقابلہ ذکر ہو اور اس کے بعد کس کو ذکر کیا جائے کسی باب کو کسی بھی یہاں تو بابِ نصرہ ہے کبھی بابِ زاربہ کو بھی ذکر کریں گے اس کے بعد کسی باب کو ذکر کیا جائے یہ بتلانے کے لئے کہ کون غالب آیا کون جیتا ان دونوں میں سے بھئی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے اب کتاب پر مغالبہ کے لغوی معنی ہیں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا اور استلاحی معنی ہیں بابِ مفعلہ کے بعد کسی فیل کو اس غرص سے ذکر کرنا تاکہ اس فیل کے ذریعے فریقین میں سے کسی ایک کے غالب ہونے کو ظاہر کیا جائے دو فریق تھے نا دونوں میں مقابلہ تھا بابِ مفعلہ میں اور اس کے بعد دونوں فریقین میں سے کون غالب ہوا وہ بتلانے کے لئے لاتے ہیں پھر دیکھیں بابِ مفعلہ کے بعد کسی فیل کو اس غرص سے ذکر کرنا تاکہ اس فیل کے ذریعے فریقین میں سے کسی ایک کے غالب ہونے کو ظاہر کیا جائے اس غلبہ کو ظاہر کرنے کے لئے جو فیل لائے جاتا ہے وہ بابِ نصرہ سے ہوگا اگرچہ وہ فیل اصلے وضع میں کسی اور باب سے ہو اصلے وضع میں کسی اور باب سے ہو جیسے زاربہ یا زریبو تو یہ زاربہ تو بابِ زاربہ سے ہے زاربہ یا زریبو لیکن آپ جب اس کو مغالبے کیلئے لائیں گے تو بابِ نصرہ میں لے جائیں گے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اور زید نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی زاربہ نی زیدن زاربہ نی زیدن کیا مانا میں نے زید کی پٹائی کی اور زید نے یا یوں کو زید نے اور میں نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی یا یوں کو میں نے اور زید نے ایک دوسرے کی پٹائی کرنے میں مقابلہ کیا تو پھر میں اس پر غالب آ گیا تو کیسے بولیں گے مفعالہ کا ذکر کریں مفعالہ ذکر کر دیا زاربہ نی زیدن اب آگے ذکر کرو نصرہ ذکر کرو فزاربتوہو فزاربدوہو یہ بابِ نصرہ سے ہے آپ کہیں گے یہ تو زاربہ کی طرح ہے بھئی بے شخص زاربہ جیسا ہے لیکن اس وقت کس سے ہے نصرہ سے ہے کیونکہ یہ غلبہ ظاہر کرنے کیلئے آیا ہے ماضی تو مزاربہ اور نصرہ کی ایک جیسی ہے اس لئے آپ کو پتہ نہیں چل رہا مزارے لے آؤ تو فوراں پتہ چل جائے گا ذرا مزارے لے آؤ پیچھے بھی مزارے لے آؤ یوزاربونی زیدن زاربہ یوزاربونی زیدن زید اور میں آپس میں بٹائی کرنے میں مقابلہ کرتے ہیں پھر میں اس پر غالب آ جاتا ہوں بولیں نصرہ سے لاؤ میں غالب آ جاتا ہوں متقلم کا سیغہ لاؤ نصرہ سے لاؤ متقلم کا سیغہ لاؤ فَأَذْرُبُهُ انصر حالانکہ زاربہ تو کس سے ہے باب زاربہ میں تو کیسے کہتے ہیں لیکن ازریبو نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے فَأَذْرُبُهُ یوزاربونی زیدن فَأَذْرُبُهُ تو میں اس پر پٹائی میں یا یوں کہوں گا وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے تو پھر کیسے کہوں گا یا زربو یانصر فَأَذْرُبُهُ فَأَذْرُبُهُ نِي زیدن تو زید مجھ پر غالب آ جاتا ہے معنی سمجھ میں آیا کتاب پر دیکھئے یہ معنی ہے اس غلبہ کو ظاہر کرنے کیلئے جو فیل آئے جاتا ہے وہ باب نصرہ سے ہوگا اگرچہ وہ فیل اصل وضع میں کسی اور باب سے ہو بھئی زاربہ کا مادہ تو زاربہ یزریبو سے تھا لیکن غالبے کی اظہار کیلئے کس باب میں لے گئے نصرہ میں لے گئے نصرہ یانصرہ زاربہ یزریبو ہو جائے گا جیسے یوخاسی مونی زیدن زید میرے خصومت کہتے ہیں جھگڑنے کو یوخاسی مونی زیدن زید میرے ساتھ خصومت میں مقابلہ کرتا ہے جھگڑے میں مقابلہ کرتا ہے ادھر دیکھئے یوخاسی مونی زیدن زید میرے ساتھ جھگڑے میں مقابلہ کرتا ہے تو پھر میں اس پر غالب آ جاتا ہوں تو کیسے کہیں گے فآخصوموہو بات سمجھ میں آگئے جی دیکھئے کتاب پر جیسے یوخاسی مونی زیدن فآخصوموہو میں اور زید باہم جھگڑتے ہیں یہ کس کا ترجمہ ہے یوخاسی مونی زیدن چاہیں یوں ترجمہ کرلو میں اور زید باہم جھگڑتے ہیں یا یوں کرلو میں اور زید جھگڑے میں مقابلہ کرتے ہیں تو میں اور زید باہم جھگڑتے ہیں پس میں جھگڑے میں اس پر غالب آتا ہوں اور یوزاربونی زیدن فآزربوہو میں اور زید ایک دوسرے کو مارتے ہیں پس میں اس پر غالب آتا ہوں یا اور مثال لے لو کروما یکرمو سے بنا لو کروما کا کیا مانا معزز ہونا کریم ان کس کو کہتے ہیں معزز آدمی عزت والا آدمی کروما یکرمو باب کروما ہے لیکن میں بتلانا چاہتا ہوں میں اور زید معزز ہونے میں مقابلہ کرتے ہیں تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں تو کیسے کہوں گا یکارمونی زیدن چاہے مزارے لے آو چاہے مازی لے آو مازی لاؤ تو دونوں جگہ مازی لے آو مزارے لاتے ہو تو دونوں جگہ کیا لاؤ مزارے یکارمونی زیدن زید میرے ساتھ معزز ہونے میں مقابلہ کرتا ہے پھر فآکرموہو تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں معزز ہونے میں یا اور مثال لے لو علیمہ جاننا جاننا اسی سے بنا لو میں اور زید علم میں مقابلہ کرتے ہیں یعالمونی زیدن دیکھو یا کو میں مفہول بنا رہا ہوں اور زید کو کیا بنا رہا ہوں فائل آپ چاہے زید کو مفہول بنا لیں اور متقلم کو فائل بنا دیں کیسے بولیں متقلم کا سیغہ بولو وعالمو زیدن وعالمو زیدن میں مقابلہ کرتا ہوں کس سے زید سے دیکھا وہی باب مفعالہ ہے اور پھر میں اس پر غالب آ جاتا ہوں فاعلموہو یا یوں کہیں وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے فیعلومونی زیدن تو وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو دیکھیں آگے کتاب پر ان مثالوں میں اخصومو اور ازروبو دونوں باب نصرہ سے استعمال ہوئے ہیں اگرچہ یہ دونوں اصل وضع میں مقصور العین یعنی باب زاربہ سے ہیں فائدہ باب مفعالہ کے بعد اظہار غلبہ کیلئے جو فعل لائے جاتا ہے توجہ ہے باب مفعالہ کے بعد اظہار غلبہ کیلئے جو فعل لائے جاتا ہے وہ اکثر باب نصرہ سے ہوتا ہے لیکن اگر یہ فعل مثال اجواف یائی اور ناقص یائی ہو تو باب نصرہ سے نہیں آئے گا بلکہ باب زاربہ سے آئے گا یہ نیچے آ رہا ہے بھی کیا ہوں اگر اگر مثال ہو یا اجواف یائی ہو اجواف واوی نہیں یا ناقص یائی ہو یعنی ناقص واوی نہ ہو مثال تو جو بھی ہو چاہے واوی ہو چاہے یائی لیکن اجواف اور ناقص کیا ہو یائی اس میں آپ مغالبہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں ایسا فعل ہے جو مثال ہے یا اجواف یائی ہے یا ناقص یائی ہے تو آپ مغالبے کے لئے باب نصرہ نہیں استعمال کریں گے باب زاربہ استعمال کریں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لیکن اگر یہ فعل مثال اجواف یائی ناقص یائی ہو تو باب نصرہ سے نہیں آئے گا اس لئے کہ معتل کی یہ قسم کلام عرب میں باب نصرہ سے مستعمل نہیں خاصیت باب زاربہ مغالبہ اس باب کی خاصیت بھی مغالبہ ہے بشرتے کہ وہ فعل جس کو باب مفعلہ کے بعد اظہار غلبہ کے لئے لائے جاتا ہے مثال اجواف یائی یا ناقص یائی ہو مثال واوی کی مثال یوائدونی زیدن فآعیدوہو میں اور زید ایک گوسے سے وعدہ کرتے ہیں پھر میں وعدہ پورا کرنے میں اس پر غالب آ جاتا ہوں وعدہ کیا ہے مثال ہے اس لئے کس باب سے آیا زاربہ سے اگر یہ مثال نہ ہوتا تو پھر کہاں سے آتا ناصارہ سے اگلی مثال دیکھئے مثال یائی کی مثال یا سارہو زیدن فیا سارہو اس نے اور زید نے باہم جوا کھیلا پس زید اس پر جوا کھیلنے میں غالب آ گیا اجواف یائی کی مثال یبا یعنی زیدن فآبیعوہو زید اور میں باہم معاملہ بیع کرتے ہیں پس میں اس پر غالب آتا ہوں ہم آپس میں کیا کرتے ہیں بیع کرتے ہیں یعنی خرید و فروخت کرتے ہیں تو میں اس پر اس خرید و فروخت میں غالب آ جاتا ہوں ناقی سے یائی کی مثال یرامینی زیدن فآرمیعوہو زید اور میں باہم تیر اندازی کرتے ہیں پس میں غالب آتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے یا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں یواعیدنی زیدن فآعیدوہو کیسے کریں گے ترجمہ یہاں تو ہے میں اور زید ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں میں اور زید وعدے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں اور یا سرہو زیدن فیہ سرہو یہاں کیا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ اور زید کیا کرتے ہیں جوہے میں مقابلہ کرتے ہیں یبا یعونی زیدن یہاں کیا ترجمہ کر سکتے ہیں میں اور زید خرید و فروخت میں مقابلہ کرتے ہیں تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں اور یورامینی زیدن فآرمیح یہاں کیا ترجمہ کر سکتے ہیں میں اور زید تیراندازی میں مقابلہ کرتے ہیں تو میں اس پر غالب آجاتا ہوں اب ایک اور بات یاد رکھئے قیمتی بات مغالبہ یاد رکھئے سمع پر موقوف ہے کس پر موقوف ہے سمع پر یہ نہیں کہ آپ جس مرضی باب کو دل چاہے مغالبے کے لئے باب نصرہ میں لے جائیں اور زاربہ میں لے جائیں اس میں آپ کو کلام عرب کو دیکھنا پڑے گا جہاں عربوں نے یہ باب نصرہ اور زاربہ کو مغالبے کے لئے استعمال کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں جہاں انہوں نے نہیں کیا آپ بھی نہیں کر سکتے یہ جتنی مثالیں ذکر ہوئی ہیں یہ عربوں سے ہم نے سنی ہیں یہ نہیں کہ آپ جس مرضی لفظ سے اٹھا کر مغالبہ کے لئے باب نصرہ یا زاربہ میں اس کو لے جائیں ایسا نہیں کر سکتے یہ کس پر موقوف ہیں سمع پر موقوف ہیں یہ بڑی قیمتی بات ہے عموماً طلبہ اس کو یاد نہیں رکھتے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے آگے دیکھئے خاصیت باب سمعہ یہ باب اکثر لازم استعمال ہوتا ہے اکثر لازم یہ اکثر ہے ہمیشہ نہیں متعدی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ طرح کس طرح ہوتا ہے لازم فیلے لازم ہوتا ہے آگے دیکھئے بیماری خوشی غم رنگ و عیب اور جسمانی کیفیات پر دلالت کرنے والے الفاظ زیادہ تر اسی باب سے آتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جو کس پر دلالت کریں بیماری پر یا خوشی اور غم پر یا رنگ اور عیب پر یا کسی جسمانی کیفیت جسمانی حالت پر تو اس کے لئے باب سمعہ استعمال ہوتا ہے جیسے ساقیما وہ بیمار ہوا دیکھو یہ بیماری پر دلالت کر رہا ہے فریحہ وہ کیا ہوا خوش ہوا دیکھو یہ خوشی پر دلالت ہے حزینہ وہ غمگین ہوا دیکھو غم کا ذکر ہے سویدہ وہ کالا ہوا دیکھو رنگ کا ذکر ہے اور بلی جا کشادہ کشادہ عبرو ہوا یہ مدنی ہونا چاہئے کشادہ عبرو ہوا عبرو جو ہے یہ بھمیں بھئی بھمیں یہ آنکھ کے اوپر ماتھے اور آنکھ کے درمیان جو ہڈی کے اوپر بال ہیں یہ اس کو کیا کہتے ہیں بھمیں اور عبرو بھی کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک آنکھ پر بھی اس طرح ہے دوسری پر بھی اس طرح ہے اور درمیان میں ان کے فصل ہے جدائی ہے بعض لوگوں کی یہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو یہاں بلی جہ آیا کشادہ عبرو ہوا یعنی اس شخص کی یہ عبرو یہ بھویں آپس میں جدہ ہیں کشادہ ہیں ملی ہوئی نہیں ہے بھئی تو یہ دیکھو یہ ایک جسمانی کیفیت ذکر ہوئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی خاصیت باب فتحہ یہ ایک ایک دو دو خاصیتیں ذکر کر رہے ہیں میں نے بتلایا صرف یہی خاصیتیں نہیں ہیں اور بھی خاصیتیں لیکن یہ مختصر طور پر بس وہ اہم اہم ذکر کر رہے ہیں خاصیت باب فتحہ اس باب کی خاصیت لفظی ہے وہ یہ کہ اس باب سے صرف وہ افعال آتے ہیں جن کے عین کلمہ لام کلمہ یا دونوں کے مقابلے میں حرف حلقی ہو بھی آپ پڑھ چکے ہیں باب فتحہ سے وہ کلمہ آئے گا جس کا عین یا لام کیا ہو حرف حلقی ہو بھی اور پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ ابا یا ابا بھی تو اسی سے آتا ہے اس میں تو عین یا لام حرف حلقی نہیں اور صاحب علم السیغہ نے کیا بتلایا تھا کہ میرے استاز نے یہاں کیا قید بڑھا دی کہ وہ صحیح ہو بھئی اور ابا یا ابا تو صحیح نہیں ہے یہ تو محموز ہے اور ناقص ہے بھئی کہتے ہیں حروف حلقی چھے ہیں حروف حلقی شش ببت اے نور عین حرف حلقی چھے ہیں اے میری آنکھوں کے نور ہم زہاو حاو خاو عین و غین جیسے زہابہ یزہبو زہابہ اس میں دیکھو عین کیا ہے ہا اور ہا جو ہے حرف حلقی ہے ہا حلق سے ادا ہوتا ہے عین کلمہ حرف حلقی ہے فتح یفتحو اس میں کیا ہے خا ہے جو لام کلمہ ہے لام کلمہ حرف حلقی ہے بخاع یبخعو بخاع یبخعو کے معنی فرما بردار ہونا اس میں عین اور لام کلمہ دونوں حرف حلقی ہیں اور ابا یعبا یارکانا یارکانو کے بھئی ابا یعبا بھی اسی باب سے آتا ہے ابھی بتایا یہ عام صرفی اس کو شاز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا معنی شاز ہاں خلاف قانون ہے البتہ استعمال کے اعتبار سے بلکل ٹھیک ہے عرب اسی طرح بولتے ہیں لیکن ہاں میں نے قانون بنایا اس قانون کے اندر یہ داخل نہیں ہو رہا یارکانا یارکانو رکانا یارکانو بھی آتا ہے اس باب سے اس کو بھی علماء کیا فرماتے ہیں شاز ہے شاز ہے اس میں بھی کوئی حرف حلقی نہیں ہے جبکہ بعضوں نے لکھا کہ رکانا یارکانو تداخل ابواب سے ہے کس سے ہے تداخل ابواب سے تداخل ابواب یہ ہے کہ دو بابوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل کر دیں ماضی ایک ہی لے لیں مزارے ایک کا لے لیں تو رکانا میں ماضی جو ہے نصرہ سے لے لی نصرہ رکانا اور مزارے جو ہے وہ سمیعہ سے لے لیا یاسمعو یارکانو طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ کس میں سے ہے تداخل ابواب میں سے ہے یعنی عرب اس طرح بولتے ہیں ماضی اس کی بولتے ہیں تو کس سے بولتے ہیں نصرہ سے اور مزارے بولتے ہیں تو کس سے بولتے ہیں سمیعہ سے تو بعض اس کو تداخل میں شامل کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ باب فتحہ سے ہی ہے اچھا اگر یہ تداخل سے ہو پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں بڑی گی ہاں اگر یہ تداخل سے نہیں ہے کس سے ہے باب فتحہ سے تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ اس کا تو عین یا لم حرف حلقی نہیں ہے تو بعض جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ تداخل ہے وہ آپ کے قبیل سے ہے یہ باب فتحہ سے ہے ہی نہیں اور جبکہ بعض جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ باب فتحہ ہی سے ہے البتہ یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ شاز ہے کیا ہے؟ شاز ہے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں اور ابا یا ابا یا رکانا یا رکانو کے عین اللام کلمہ میں حرف حلقی نہ ہونے کے باوجود باب فتحہ سے آنا شاز ہے فائدہ اچھا فائدے میں یہ بتلائیں گے ادھر دیکھئے کہ جو بھی کلمہ باب فتحہ سے آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جس کلمہ کبھی عین یا لام حرف حلقی ہو آپ کہیں یہ کس سے ہے باب فتحہ سے نہیں نہیں وہ اور بابوں سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے جو آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے دیکھئے بھئی فائدہ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کسی فعل کے باب فتحہ سے آنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلقی ہو یہ مطلب نہیں کہ کسی کلمہ کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو وہ ضرور باب فتحہ سے ہوگا جیسے وعدہ یعیدو یہ کس باب سے ہے زاربہ سے ہے حالانکہ اس میں عین حرف حلقی ہے سمیعہ یا سمعو یہ کس باب سے ہے سمیعہ سے حالانکہ اس میں لام کیا ہے حرف حلقی لام کلمہ کے مقابلے میں حرف حلقی ہے مگر باب فتحہ سے نہیں خاصیت باب کروما یہ باب لازم استعمال ہوتا ہے متعدی نہیں یہ باب متعدی نہیں یہ معنی نہیں کہ متعدی سے آتا ہی نہیں کوئی ایک دو کلمات آئے ہوں گے لیکن عام طور پر باقی سارے کلمات اس کے کیا ہیں لازم تو یہ باب لازم استعمال ہوتا ہے متعدی نہیں اور اس باب سے تین قسم کے افعال استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک وہ افعال جو صفت خلقی پر دلالت کریں کس پر دلالت کریں خلقی یعنی پیدائشی صفت ہو کسی چیز کی اس پر دلالت کریں جیسے سغورہ کبورہ سغورہ کا معنی چھوٹا ہونا چھوٹا ہوا اور کبورہ کا معنی بڑا دیکھو چھوٹا یا بڑا ہونا یہ پیدائش یعنی بناوٹ کے اعتبار سے ہے خلقت کے اعتبار سے ہے کہ ایک چیز کو بنایا ہی آپ نے چھوٹا دوسری چیز کو بنایا ہی آپ نے بڑا تو دیکھو خلقت کے اعتبار سے ہی ایک چیز چھوٹی ہے اور ایک چیز بڑی ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی تو وہ افعال جو صفت خلقی پر دلالت کریں یعنی جس صفت پر موصوف کی پیدائش اور خلقت ہوئی ہو یعنی اس کی بناوٹ ہوئی ہو جیسے حسنہ حسین ہوا بھئی حسین ہونا یہ صفت کس طرح کی ہے پیدائشی ہے اللہ نے پیدائش سے ابتدائشی کسی کو کیا بنایا ہے حسین بنایا ہے قبوحہ بدصورت ہوا دیکھو قبی ہونا یہ پیدائشی صفت ہے بھئی شجعہ بہادر ہوا بہادر ہونا دیکھو یہ کیا ہے پیدائشی صفت ہے تو خسن قبو بہادری خلقی افصاف ہیں اور میں نے ایک دو مثالیں اور بھی ذکر کر دیں جیسے قبورہ اور صغورہ بھئی قبورہ اور صغورہ یہ ضائع مثالیں میں جب دیا کروں یہ نوٹ کرتے جائے کرو یہ آپ کو کام آئیں گی بھئی جگہ جگہ بھئی تو قبورہ اور صغورہ قبورہ کا کیا معنی بڑا ہوا صغورہ کا کیا معنی چھوٹا تو بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا یہ بھی پیدائشی صفت ہے بناوٹ کے اعتبار سے دیکھو کوئی گاڑی فیکٹری والے چھوٹی بناتے ہیں کوئی بڑی بناتے ہیں تو دیکھو یہ اس کی بناوٹ خلقت کے اعتبار سے ایک چیز کیا ہے بڑی بنائی ایک چیز چھوٹی بنائی تو یہ اس کی بناوٹ کے اعتبار سے صفت ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی نمبر دو وہ افعال جو صفت خلقی تو نہ ہوں لیکن بار بار تجربے اور مشق سے موصوف کے ساتھ صفت خلقی کی طرح لازم بن گئے ہوں جیسے فقوہ فقی ہوا بھئی دیکھو فقوہ فقی ہونا فقی کسے کہتے ہیں جو علم فقہ کا ماہر ہے بھئی جو قرآن و حدیث سے کیا کرتا ہے مسائل نکالتا ہے خود اب دیکھو یہ پیدائشی صفت تو نہیں لیکن انسان کوشش کرتا ہے بار بار محنت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا ماہر بن جاتا ہے اور جب ایک دفعہ ماہر بن جائے اب یہ صفت اس سے جدان نہیں ہوگی یا جیسے جیسے آپ نے علم صرف پڑا ابتدا میں آپ کو صرف نہیں آتی تھی لیکن آپ نے مسلسل مشک کی محنت کی یاد کرتے رہے کرتے رہے اور اب آپ بہترین صرفی بن گئے تو یہ صفت خلقی تو نہیں آپ صرف کے ماہر ہیں لیکن بار بار کی مشک سے آپ کو محارت حاصل ہو گئی اور اب یہ صفت آپ کے ساتھ لازم ہو گئی اب آپ سے جدان نہیں ہوتی کتاب پر دیکھئے وہ افعال جو صفت خلقی تو نہ ہوں لیکن بار بار تجربے اور مشک سے محصوف کے ساتھ صفت خلقی کی طرح لازم بن گئے ہوں جیسے فقہ فقی ہوا فقاحت اگر جیسے صفت خلقی نہیں لیکن بار بار مشک کی وجہ سے محصوف کے ساتھ لازم بن جاتی ہے یا دوسری مثال دیکھو جیسے عدوبہ عدوبہ یا عدوبو عدیب ہونا عدیب ہونا عدیب کسے کہتے ہیں جو علمِ عدب کا ماہر ہو بئی علمِ عدب کا ماہر ہو بئی انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ ماہر عدیب بن جاتا ہے تو یہ صفت اس سے جدانی ہوتی تو یہ بھی صفت خلقی تو نہیں لیکن اب اس کے ساتھ لازم ہو گئے کس کی طرح صفت خلقی کی طرح تو یہ بھی کس سے آئے گی بابِ کروما سے آگے دیکھئے نمبر تین وہ افعال جو ایسی صفت پر دلالت کریں جو صفات خلقی کے ساتھ مشابہ ہو توجہ ہے جو وہ افعال جو ایسی صفت پر دلالت کریں جو صفات خلقی کے ساتھ مشابہ ہو جیسے جنوبہ جنوبہ وہ جنابت والا ہوا جنابت والا ہوا یا طہورہ وہ پاک ہوا وہ پاک ہوا دیکھیں آگے یہ اگرچہ صفات خلقی نہیں پاک ہونا یا جنابت والا ہونا یہ تو صفت خلقی نہیں غصل کرے گا وضو کرے گا تو پاک ہو جائے گا جب جنابت لاحق ہوگی تو کس حالت میں ہو جائے گا جنابت والا ہو جائے گا تو آگے دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں یہ اگرچہ صفات خلقی نہیں لیکن خلقی صفات کے ساتھ مشابہ ہیں کس کی طرح مشابہ ہیں خلقی صفات کے ساتھ مشابہ ہیں جیسے ناپاکی اور پاکی کا حکم ناپاکی اور پاکی کا حکم صفت خلقی کی طرح یعنی لگ گیا ایک چیز پر اس کے پورے بدن پر لگ گیا جنابت ہوئی تو پورے بدن پر کیا حکم لگ گیا جنابت کا اور پاک ہوا تو پورے بدن پر کس چیز کا حکم لگ گیا پاک ہونے کا تو صفت خلقی کی طرح اس پر یہ وصف اس کے ساتھ لگ گیا بھئی آگے دیکھئے بھئی فائدہ اوصاف خلقیہ کروما کی طرح باب سمیعہ سے بھی آتے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ باب کروما سے وہ اوصاف خلقیہ استعمال ہوتے ہیں جن میں دوام ہوتا ہے جیسے حسنہ اس میں کیا ہے دوام ایک شخص حسین ہے تو کیا حسن کبھی جدا ہوتا ہے اور کبھی واپس آتا ہے یا مسلسل رہتا ہے مسلسل یہ دوام ہے دیکھا اس میں دوام ہے جیسے حسنہ اور باب سمیعہ سے آنے والے اوصاف میں دوام نہیں ہوتا جیسے فریحہ وہ خوش ہوا اب بتاؤ کوئی خوش ہو تو ہر وقت خوش رہتا ہے نہیں تو اس میں دیکھو دوام نہیں ہے بھئی جیسے فریحہ خوشی میں دوام نہیں ہوتا خاصیت باب حسیبہ حسیبہ باب کی خاصیت بھئی اچھا اس کی خاصیت انہوں نے لکھی نہیں ہے لکھ لیں بھئی اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے عربی زبان میں چند ہی الفاظ آتے ہیں اس باب کی خاصیت یہ ہے اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے عربی زبان میں کہ اس سے عربی زبان میں بہت تھوڑے الفاظ آتے ہیں بہت تھوڑے الفاظ آتے ہیں بات سمجھو آ رہی ہے کیا خاصیت ہے اس باب کی بہت تھوڑے الفاظ آئے ہیں پوری عربی زبان میں تلاش کرو بہت تھوڑے سے الفاظ آپ کو ملیں گے جیسے صاحب فصول اکبری نے بتیس الفاظ ڈھونڈے بھئی کتنے بتیس الفاظ ڈھونڈے ہیں پورے عربی میں ہیں اب دیکھئے کتاب پر صاحب فصول اکبری نے اس باب سے آنے والے الفاظ اپنی کتاب میں بتیس درج کیے ہیں جن میں سے بعض کی مثالیں انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں جو مندرجہ زیل ہیں یہ کچھ لفظ ہیں بھئی کل انہوں نے کتنے فرمایا کتنے ملے مجھے بتیس آپ تلاش کریں ہو سکتا ہے دو تین چار آپ کو بھی مل جائیں مزید لیکن بہت تھوڑے ہی عرب میں بتیس سے کچھ ہی زائد آپ کو شاید مل جائیں تو اب وہ لفظ ذکر کریں نمبر ایک دیکھو نعیمہ خوشحال ہوا نمبر دو ومیقہ اس نے دوست رکھا نمبر تین وبیقہ وہ ہلاک ہوا نمبر چار وثیقہ اس نے بھروسہ کیا اعتماد کیا نمبر پانچ وفیقہ وہ موافق ہوا نمبر چھ ورسہ وہ وارس ہوا نمبر سات وریعہ وہ پرہزگار ہوا نمبر آٹھ وریعہ وہ سوج گیا وریعہ وریعہ کیا معنی وریعہ سوج گیا زخم چوٹ وغیرہ لگ گئی سوج گئی تو وریعہ اس کا لیے استعمال ہوتا ہے نمبر نو وریعہ چکماغ سے آگ نکلی چکماغ بھئی آج کل تو اللہ نے آسانی فرما دی آپ ماچس کی تیلی کے ذریعہ آرام سے آگ جلا لیتے ہیں قدیم زمانے میں دو پتھر ہوتے ان کو آپس میں زور زور سے ٹکراتے اور اس کے ذریعہ آگ جلاتے تھے ان کو چکماغ کہتے بھئی اور وہ بڑا مشکل کام ہوتا آگ کو جلانا اس لیے عموما دیہات کے اندر یہ آسان کام نہیں تھا تو دیہات والے ایک دوسرے سے پوچھتے بھئی فلان کے گھر آگ ہے اگر جل رہی ہے تو پھر وہاں سے تھوڑی سی جلا کر لے آتے بھئی ورنہ خود جلانا پڑتی تو بڑا مشکل کام ہوتا بھئی تو وریہ چکماغ سے آگ نکلی نمبر دس ولیہ وہ قریب ہوا نمبر گیارہ وعیرہ کینا رکھا نمبر بارہ وجیرہ سخت ناراض ہوا نمبر تیرہ ولیہ وہ حیران ہوا نمبر چودہ وحیلہ وہ بزدل ہوا نمبر پندرہ وعیمہ نعمت کی دعا کی نمبر سولہ وطیعہ اس نے پیروں سے روندا اسی چیز کے اوپر پیر رکھنا پیروں سے روندا وطیعہ اس نے پیروں سے روندا نمبر سترہ یعیسی ونہ امید ہوا اٹھارہ واقیہ اس نے خوشی سے کام کیا یہ مثالیں دیں انہوں نے لیکن ان کے ساتھ مصدر ذکر کرنے چاہیئے تھے بھئی باپ کا تو پتہ چل رہے باپ کیا ہے حسیبہ یحسیبو نعیمہ دیکھو لفظوں پہ نعیمہ یا نعیمو ومقا یا مقو وبقا یا بقو وسقا یا سقو وفقا یا فقو تو افعال کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن مصادر مختلف آتے ہیں ان کے تو یہاں پر مصادر کو ذکر کرنا چاہیئے تھا ان کو بھئی ہر ایک کا اگر آپ کو موقع ملا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لغت سے مستر آپ کو لکھنا چاہیئے بھئی اور یہ یاد رکھو اس میں سے صرف نعیمہ اور حسیبہ یہ دو صحیح ہیں نعیمہ اور حسیبہ باب حسیبہ ہے نا تو حسیبہ اور نعیمہ یہ صحیح ہیں ہفت اقسام میں باقی سارے آپ دیکھ لیں وہ سارے کے سارے معتل ہیں بھئی سارے کیا ہیں معتل ہیں حروف علت ان کے اندر آ رہے ہیں آگے دیکھئے فائدہ باب حسیبہ سے آنے والے الفاظ جونکہ معدود و محصور ہیں معدود و محصور ہیں یعنی تھوڑے سے ہیں جو شمار کیے ہوئے ہیں معدود کا معنی شمار کیے ہوئے محصور کا معنی بھی شمار کیے ہوئے جو بند ہیں کچھ معدود تعداد ہیں ان کے خاص تو کہتے ہیں باب حسیبہ سے آنے والے الفاظ جونکہ معدود و محصور ہیں اس لیے اس باب سے آنے والے الفاظ کی تعداد ذکر کی جاتی ہے چنانچہ مطن میں اٹھارہ الفاظ درج کیے گئے باقی الفاظ مندرجہ زیل ہیں اچھا انہوں نے سارے ذکر کر دیئے بھئی مطن کی بات ہوئی مطن وہی فصول اکبری جس سے یہ خاصیات ابواب انہوں نے لی ہیں اس مطن میں کتنے لفظ ذکر یہ کہہ رہے ہیں اٹھارہ ذکر ہیں اور کل کتنے بتلائے ہیں مصنف نے بتیس تو باقی بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں وہ آگے دیکھئے نمبر ایک وعیقہ جلدی کی اس نے نمبر دو وکیمہ غمگین ہوا نمبر تین وفیہ سست ہوا نمبر چار وہیہ پھٹا نمبر پانچ وحیمت حاملہ عورت نے کھانے کی چیز کی زیادہ خواہش کی نمبر چھے وریحت عورت زیادہ موٹی ہو گئی نمبر ساتھ و بیتا کمزور ہوا نمبر آٹھ بائیسہ تنگ حال ہوا نمبر نو وجیدہ پایا نمبر دس وہینا کمزوری کی نمبر گیارہ وجعہ دردمند ہوا نمبر بارہ یبیسہ خوشک ہوا یبیسہ ہے یہ با ہے یبیسہ خوشک ہوا نمبر تیرہ وہی ما اس نے وہم کیا نمبر چودہ ولیغہ کتے نے مو ڈالا کتا کسی برطن پانی وغیرہ میں مو ڈالے تو اس کو کیا کہتے ہیں ولوخ کہتے ہیں ولوخ ولیغہ کتے نے مو ڈالا نمبر پندرہ حاسیبہ گمان کیا واضح رہے کہ اس باپ سے آنے والے الفاظ دوسرے ابواب سے بھی استعمال ہوتے ہیں چنانچہ خود حاسیبہ قرآن مجید میں باب سمیعہ سے بھی استعمال ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ کتنے ہیں تین تیس ہو گئے بھئی یہ اٹھارہ پیچھے تھے اور پندرہ یہ تو تیتیس ہو گئے میں نے بتلایا بھئی کہ صاحب فصول اکبری کو بتیس ملے ہیں کتنے ملے بتیس ملے تو ایک ان کو زائد مل گیا تین تیس مل گئے تین تیس ہو گئے آپ کو ایک آدھ اور مل جاتا ہے اس کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں بس بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری عربی زبان میں یہ چند لفظ ہی آئے ہیں اس باب سے اور الفاظ نہیں ہیں بھئی یعنی تھوڑے سے لفظ ہیں چہے تیس ہو بتیس ہو پینتیس ہو تو دیکھو یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی ابواب سلاسی مزید فی خاصیات باب افعال اس باب کی پندرہ خاصیات ہیں نمبر ایک تعدیہ نمبر دو تسییر نمبر تین الزام نمبر چار تعریض نمبر پانچ وجدان نمبر چھے سلب نمبر سات اعطاء ماخذ نمبر آٹھ بلوغ نمبر نو نمبر نو سیرورت نمبر دس لیاقت نمبر گیارہ حینونت نمبر بارہ مبالغہ نمبر تیرہ ابتداء نمبر چودہ موافقت مجرد و تفعیل و تفعیل و استفعال نمبر پندرہ مطاوعت مجرد و تفعیل یہ پندرہ خاصیات ہیں باب افعال کی اور پندرہ کا یہ معنی نہیں کہ یہ ہی پندرہ ہیں اور ہیں ہی نہیں بعضوں نے ایک دو اس پر بھی زائد ذکر کی ہیں لیکن یہ عام مشہور جو خاصیات ہیں وہ ذکر ہیں یہاں پر نمبر ایک ہے تعدیہ بھئی بھئی تعدیہ کسے کہتے ہیں ادھر دیکھو تعدیہ ابھی میں نے بتایا کہ کوئی فعل لازم ہو اس کو باب افعال میں لے جائیں تو وہ کیا بن جائے گا متعدی یعنی پہلے فعل لازم تھا اس کے لئے مفرول نہیں چاہیے تھا اب باب افعال میں لے گئے تو اب اس کے لئے مفرول چاہیے ہوگا جیسے جلسہ کا معنی بیٹھنا اس کے لئے مفرول نہیں چاہیے لیکن اس کو باب افعال میں لے گئے اجلسہ تو معنی کیا ہوا بٹھانا آپ کسی دوسرے کو بٹھانا تو اس کے لئے مفرول چاہیے بھئی یا اسی طرح دوسری مثال ہے خراجہ خراجہ کا معنی ہے خود نکلنا لیکن اسی کو باب افعال میں لے گئے اخ خراجہ تو اس کا کیا معنی ہوا نکالنے دوسرے کو نکالنا تو اس کے لئے دیکھو مفرول چاہیے ہوگا بھئی اور نیز یہ بھی یاد رکھئے تعدیہ کی مختلف صورتیں ہیں توجہ ہے تعدیہ تعدیہ کا معنی ہے متعدی بنانا متعدی بنانے کی مختلف صورتیں ہیں فیل لازم تھا اور باب افعال میں لے گئے تو کیا بن گیا متعدی تو دیکھو اس کو متعدی بنا دیا باب افعال میں لے جا کر پہلے کیا تھا توجہ ہے پہلے کیا تھا فیل لازم مفرول چاہیے تھا نہیں آپ مفرول چاہیے تو یہ بھی تعدیہ ہے اور کبھی کبھی وہ ایک مفرول چاہتا تھا وہ فیل باب افعال میں لے گئے تو اب دو چاہے گا یا پہلے وہ دو مفعول چاہتا تھا اب اب افعال ملے گئے تو تین مفعول چاہے گا دیکھو مفعول بڑھ گئے اس کو بھی تعدیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو اس کو بھی تعدیہ کہتے ہیں دیکھو خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں تعدیہ کے لغوی معنی ہے تجاوز کرنا تجاوز کرنا بڑھ جانا اور استلاحی معنی ہے فعل لازم کو متعدی بنانا اور فعل متعدی میں ایک اور مفعول کا اضافہ کرنا اگر پہلے ایک مفعول چاہتا تھا تو اب دو چاہے اور پہلے دو چاہتا تھا تو اب دین چاہے یعنی اگر وہ فعل مجرد میں لازم ہے تو باب افعال میں متعدی بیق مفعول ہوگا جیسے خارج زیدن زیدن نکلا باب افعال میں اخرج زیدن عمر کو نکالا کہا جائے گا دیکھو اب مفعول آگیا اسی طرح جلستو میں بیٹھا اور اجلستو زیدن میں نے زید کو بیٹھایا متعدی بیق مفعول باب افعال میں متعدی بدو مفعول ہو جاتا ہے متعدی بیق مفعول جو متعدی تھا ایک مفعول کو وہ باب افعال میں متعدی بدو مفعول ہو جاتا ہے کتنے مفعول ہو جاتے ہیں دو ہو جاتے ہیں جیسے اور بئرن یہ مفعول ہے اور بابی افعال میں لے جاؤ میں نے زید کو کون کھوڑنے میں مدد دی اور شارحین اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں نے زید سے کون کھدوایا حفرتو بئرن میں نے خود کون کھوڑا اور احفرتو زیدن بئرن میں نے زید سے کون کھدوایا یا اور مثال لے لو فہیما اور افہما فہیما کا معنی ہے سمجھنا ایک مفعول چاہتا ہے فہیمت المسئلتا میں مسئلہ سمجھ گیا اور میں کہتا ہوں میں نے زید کو مسئلہ سمجھا دیا تو بابی افعال میں لے جاؤں گا افہمت زیدن المسئلتا میں نے زید کو مسئلہ سمجھا دیا اب دیکھو دو مفعول ہو گئے توجہ ہے یہ اور مثال لے لو اکل اکلا یا اکلو کا معنی ہے کھانا کھانا اکل تو تعامن میں نے کھانا کھایا اسی کو بابی افعال میں لے جاؤ اب دو مفعول چاہے گا اکل تو زیدن تعامن میں نے زید کو کھانا کھلایا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مثالیں نوٹ کرتے جا رہے ہیں بھئی فہیما اور افہما اکلا اور آکلا آگے دیکھئے متعدی با دو مفعول متعدی بس سے مفعول ہو جاتا ہے وہ جو دو مفعول کو متعدی ہو وہ متعدی با متعدی بس سے مفعول ہو جاتا ہے تین مفعولوں کو متعدی ہو جاتا ہے جیسے علمت زیدن فاضلن علمہ دو مفعول چاہتا ہے علمت زیدن فاضلن میں نے زید کو فاضل جانا میں نے زید کو فاضل جانا اب اسی کو بابی افعال میں لے جاؤ کیا بنے گا علمت عمرن زیدن فاضلن میں نے عمر کو بتلایا کہ زید کیا ہے فاضل اب دیکھو تین مفعول آگئے علمت عمرن زیدن فاضلن تو کہتے ہیں اور بابی افعال میں علمت زیدن عمرن فاضلن میں نے زید کو بتلایا کہ عمر فاضل ہے دوسرا خاصہ ہے بابی افعال کا تصییر تصییر کے لغوی معنی ہے پھیرنا یعنی حالت بدلنا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا اس کو کیا کہتے ہیں تصییر اور اسطلاحی معنی ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنانا فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنانا ماخذ سے مراد وہ اسم ہے جو فیل کا اصل ہوتا ہے یعنی جسے فیل بنا ہوتا ہے جیسے اشرکتن نعل بھئی شراک توجہ ہے شراک شراک چھوٹا کاف ہے شراک کہتے ہیں تسمے کو یہ بوٹ وغیرہ میں بوٹ بانتے ہیں بند کرتے ہیں اس تسمے کو عربی میں کیا کہتے ہیں شراک اسی شراک سے فیل بنا لیا اشرکا اشرکتن نعل کیا ہم نعل جوتے کو کہتے ہیں میں نے جوتے کو تسمے والا بنا دیا جوتے کو دیکھا تو یہ اشرکا تو یہ اشرکا فیل کس سے بنا شراک سے اور شراک مستر ہے یا تسمے کا نام ہے تسمے کا نام ہے تو دیکھو یہ اس کا ماخص ہوا ماخص اسم بھی ہو سکتا ہے اسم جامد وغیرہ اور مستر بھی ہو سکتا ہے تو ماخص سے مراد وہ اسم ہے جو فیل کا اصل ہوتا ہے جیسے اشرکتن نعل میں نے جوتے کو تسمے والا بنایا یہاں فاعل متکلم نے مفعول یعنی ان نعل کو ماخص یعنی شراک والا بنایا تو ماخص شراک ہے بات سمجھ میں آگئی یا اور مثال لے لو احزنتو زیدن احزنتو زیدن حزن حزن غم کو کہتے ہیں احزنتو زیدن کیا مانا میں نے زید کو غم والا بنا دیا میں نے زید کو غمگین کر دیا کس طرح ترجمہ ہوگا جعلتو زیدن زا حزنین میں نے زید کو زا حزن کیا مانا زون مال کا کیا مانا مال والا اسی کو حالت نصبی میں کیا کہیں گے زا مال جعلتو زیدن زا حزنین میں نے زید کو غم والا بنا دیا احزنتو بابی فعال ہے نا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں اس کا احزنتو زیدن کیا ترجمہ زید کو غمگین بنایا عربی میں ترجمہ کرو جعلتو زیدن زا حزنین یا پچھلے کا ترجمہ کرو اشراکتو نعلا میں جوتے کو تسمے والا بنایا عربی میں ترجمہ کرو جعلتو نعلا میں نے بنا دیا جوتے کو زا شراکن تسمے والا دیکھو ماخذ کے ساتھ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں نا ماخذ اسی میں شراک کو لے آیا اسی کے اندر یا وجعن درد کو کہتے ہیں وَوْ جِمْعِن اَوْ جَعْتُ زَيْدًا اَوْ جَعْتُ کیا معنی؟ درد والا بنا دیا یعنی اس کو تکلیف دی تو کیسے ہوگا عربی میں ترجمہ جعلتو زیدن زا وجعن میں نے زید کو درد والا بنا دیا دیکھو وجعن ماخذ کیا ہے؟ وجعن اشراکہ کا ماخذ کیا تھا؟ شراک تو کیا کہیں گے جعلتو نعلا زا شراکن اور احزنتو احزانہ کا ماخذ کیا؟ حزن جعلتو زیدن زا حزنن اوجعتو اوجعہ کا ماخذ کیا؟ وجعن تو جعلتو زیدن زا وجعن یا اور مثال لے لو فتنہ فتنہ ماخذ ہو افتن تو زیدن افتن تو زیدن کیا مانا؟ جعلتو زیدن زا فتنت زید کو میں نے فتنے والا یعنی ماخذ والا بنا دیا تصویر کسے کہتے ہیں؟ تصویر کسے کہتے ہیں؟ ابھی بتایا فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا کتاب پر دیکھو فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا تو دیکھو ان سب میں تصویر ہے اشراکتو نعلا کیسے ہے تصویر؟ ماخذ کیا؟ شراک تو جوتے کو شراک والا بنا دیا جعلتو نعلا زا شراکن اسی طرح احزنتو ماخذ کیا؟ حزن تو جعلتو زیدن زا حزنن ماخذ والا بنا دیا اور اوجعتو ماخذ کیا؟ وجعن تو میں نے زید کو ماخذ والا بنایا یعنی جعلتو زیدن زا وجعن درد والا بنا دیا اور افتن تو زیدن کیا معنی ماخذ کیا ہے فتنہ جال تو زیدن زا فتنتی دیکھا مفعول کو کیا بنا دیا ماخذ والا بنا دیا ماخذ اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی اب ماخذ میں نے آپ کو بتلایا تھا ماخذ کسے کہتے ہیں جس سے وہ باب بنایا گیا ہے جس لفظ سے وہ ہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں فائدہ ماخذ کے لغویں معنی لینے کی جگہ زرف کا سیغینہ جہاں سے آپ نے وہ باب لیا ہے بنایا ہے تو ماخذ کے لغویں معنی ہے لینے کی جگہ اور اسطلاح میں ماخذ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فیل کو بنایا جائے یعنی جو فیل کے لئے اصل ہو خواہ اس میں جامد ہو یا مصدر جیسے عراقہ عراق میں داخل ہوا فیل کا ماخذ عراق ہے دیکھو عراق ایک ملک کا نام ہے اسی سے باب بنا لیا کیا عراقہ عراقہ کیا معنی عراقہ میں داخل ہوا بھئی ماخذ میں داخل ہوا اور اقتعہ فیل کا ماخذ کیا ہے قاطعون تو میں نے اس کو کارڈ دیا یعنی جعلتوہ زا قطعین میں نے اس کو قطع والا بنا دیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس کریں بھئی بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بھئی مخوابت بھئی مخوابت بھئی مخوابت دیا موسیقی